رحمان الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظہ وما کنا لنحت دیلولا عن حدان اللہ لقد جا پت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحییت والکرام علی سید اصل مافی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب اللہ والحمد والمقام المحمود الخاوط تم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین وَلْعَلَطُ اللَّهِ الْعَادَ وَلْعَلَطُ اللَّهِ الْعَادَ ناظرینِ غرامِ قَدْ حدیدان محترم اس مقدس آستانے میں یہ پانچ روزہ سلسل مجانس اسلام اور مسلم تاریخ کے حوالے سے سورہ مبارک کے توبہ کی آیت کی روشنی میں آج اپنے تیسرے مرحلے میں آپ کے شادہ حاضروں کی نظر ہے میں آپ کا شکر ادھار ہوں اور آپ کی محبتوں کا وقروض کہ ماشاءاللہ آپ انتہائی پابندی وقت کے ساتھ زحمت تشریف عبری فرمانے ہیں اور میری کوشش ہے کہ جس طرح آپ پابندی وقت سے حاضری دے رہے ہیں مولا کے مجالس میں میں بھی انعانے والی تین مجالس میں آپ کے خدمت ادا کر سکو آپ کی توجہات اور آپ کا علمی سو اس عنوان کے تحت جو ایک خاصہ منفرد سا عنوان ہے اور جس میں میرے پڑھے لکھے نوجوان خاص طور سے خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں استثارات بھی کر رہے ہیں اور نوجوانوں کا ہم سے رابطہ رکھنا اور مجلس کے بعد استثارات اس عنوان کی دلیل ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے مستقبت سے مایوس نہیں ہیں اس لیے کہ کچھ جاننے کچھ سیکھنے کا جذبہ اور کچھ حاصل کرنے کا جذبہ ان مجالش حسین کی یونیورسٹی سے میں اثر آتا ہے میں نے پہلی مجالش میں اثر کیا تھا کہ یہ وہ دانش قضاء ہے کہ جہاں رزق علم کی اتنی خیرات پڑتی ہے اتنی خیرات پڑتی ہے کہ اگر آلہ ذرف سننے والا ہو تو اسے شکوے کتاہیے داما ہو جاتا ہے اور اجزاد محترم میں نے دنشتہ شب کی مجلس میں آپ کی خدمت پر ایس کیا تھا کہ میرا خطاب اپنے بزرگوں سے نہیں ہوتا سارے علم اور میرے دعا کو بزرگ یہاں بیٹھے تشریف لاتے ہیں کم سے تمہیں دعا لینے کیلئے گفتو کرتا ہوں زیادہ تر پاتیاں میں کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو تاریخ کے جس اندھیر میں رکھا جا رہا ہے اور تمام شیعر سننی نوجوانوں تمام مسلمان نوجوانوں کو ایک طرف اکیسویں صدی میں داخل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف پہلی صدی ہجری کا قبلہ تاریخ مسلمان بھی دروس نہیں ہے اللہ علیہ وسلم ایک طرف اکیسویں صدی میں داخل ہونے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ہم چودہ سو اٹھارہ ہجری کے اعتبار سے مرحلے تیہ کر چکے ہیں مسلمان کی تاریخ ہے لیکن چودہ سو اٹھارہ گزر جانے کے بعد بھی مسلمان ابھی علمی اور فکری طور پر قبلِ ہجرت کے زمانے میں سفر کر رہا ہے ہم نے پر توجہ میں ایک اکلرس بہت سلسل سمجھ کر کہا رہا ہے قبلِ ہجرت قبلِ ہجرت کے زمانے میں سفر کر رہا ہے نوجوان نسلوں کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے نہ وہ تاریخ اسلام ہے وہ تاریخ اسلام نہیں ہے وہ تاریخ مسلمان ہے ہمارا دیانت دارانم اسوالہ صرف یہی ہے کہ آپ تاریخ مسلمان کو تاریخ اسلام نہ کہیں تاریخ مسلمان کہتے بیان کریں پڑھائیں ہم اپنی نسلوں کی طرف سے مطمئن ہیں اس لیے کہ آپ سال بھر جو کچھ تاریخ مسلمان کہہ کر پڑھائیں گے دی ہم جکم محرم کو جب حقہ کے بیناے لا الہ حسد و قائم کا نعرہ لگائیں گے قبرہ خود نرست ہو جائے گا کہ یزیدیت کی طرف اسلام ہے یا کربلاب کی طرف اسلام ہے تاریخ کو جن خدود پہ مرتب کیا جا رہا ہے تاریخ کو جو تھارا دیا جا رہا ہے تاریخ کو جو اسلوب دیا جا رہا ہے تاریخ کو جو عنوان دیا جا رہا ہے اس کا ادلک نہیں ہے تاریخ اسلام سے اور میں نے پہلی وجہ سے حد کیا تھا کہ آپ تاریخ مسلمان کب سے لکھنا شروع کرے گے جب سے آپ مسلمان ہوئے تو آپ اسلام سے پہلے تو مسلمان نہیں ہوئے نا آپ اسلام سے پہلے تو مسلمان نہیں ہوئے جو بھی مسلمان ہوا اسلام کے بعد ہی ہوا نا کم سے کم میں محنوہ میں تسلیم کر رہا ہوں جو بھی مسلمان ہوا وہ اسلام آنے کے بعد مسلمان ہوا ہے اسلام آنے سے پہلے مسلمان نہیں ہوا تو بعد والے کو کس نے حق دے دیا کہ وہ پہلے والے کی تاریخ بیان کریں آپ کہیں گے کہ ستائیس رجب سن چالیس سن اتالیس سن چالیس آم الفیل میں سرکار رسالت مام منصب رسالت پر فائد ہوئے تو یہ تاریخ اسلام کا رسول ہے اسلام کا رسول نہیں ہے جسے آپ تاریخ اسلام کا اکھر بیان کر رہے ہیں یہ اس اسلام کی تاریخ کا مسلمان ہے چونکہ آپ نے دیکھا ہی اسے رسول آپ نے اس سمجھ پڑی آپ نے اس زمانے میں اسے رسول دیکھا لیکن جب میں تاریخ اسلام کی بات کروں گا تو میں آم الفیل کے جمعراتیے میں قید ہو کر بات رہی کروں گا میں رجب کے مہینے میں مقید ہو کر بات رہی کروں گا میں جب معصوم کے قوت کی روشری میں رسالت کا تائجن کروں گا تو آپ تو آپ ہیں آپ کے باپ آدم کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ تاریخ سے بیسط رسول تائے کر سکے سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں دیکھیں آپ کہیں کہ سن چاریس آم الفیل میں منصف نبوت پر فائز ہوئے لیکن جو فائز ہوا ہے وہ جہ کہے گا کہ غرط کنس کو ربی انبہ آدم اپیڑل مائی وٹی میں تو اس وقت بھی ربی تھا جب آدم درمیانے آب و گل تھے جب مدھی اور پانی کے مرحلے آدم تیہ کر رہے تھے اس وقت میں محمد پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تو میں نبی تھا تو پھر میں اتنے محسس اور پڑھرک کے مجمع سکتا ہوں ایک سو پچاس اجری میں کون آیا دو سو چپن اجری میں کون آیا دو سو باست میں کون آیا بھارت جتنے بھی بنیادی طور پر آئیمہ مہتشین اور مہتشین آئے وہ پینمبر اسلام کے اس دنیا سے تشیل لے جانے کے کم سے کم تیرانوے برس کے بعد آئے تو تیرانوے برس تک تو آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اسلام چاہے سیرت اسلام چاہے تیرانوے برس میں تو چار نسلیں رودہ لیتی ہیں اور جو رسول ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی تھا آدم نہیں تھا میں نبی تھا جب آدم نہیں تھا تو پھر میں یہ سواز کرنے میں حق بجانی ہو یا نہیں کہ جناب آدم اے ابو البشار آپ بیان کریں گے ہمارے نبی کی سیرت میں سرکار آدم سبی اللہ سے پوچھتا ہوں آپ بیان کریں گے ہمارے رسول کی سیرت تو چواز شائع پارگاہ آدم سے ہی آئے میں پستاخ نہیں ہوں پارگاہ رسالت میں میں آدم کی سیرت بیان ہی نہیں کر سکتا اس لیے کہ جب یہ نبی تھا میں نہیں تھا جب یہ نبی تھا جب یہ منصف نبوت پہ تھا میں نہیں تھا میں تو درمیان ہی آبوں گل تھا اور جملہ بڑا عجیب ہے بین المائف وطین پانی اور مٹھی کے درمیان تھا تو معلوم یہ ہوا کہ آدم تو خود پانی اور مٹھی کے محتاج ہے آدم پہلی مخلوق نہیں ہے آدم سے پہلے مٹھی بھی ہے پانی بھی ہے آدم سے پہلے مٹھی بھی ہے پانی بھی ہے آگ سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں ہم نے آدم کو مٹھی سے بنایا مٹھی سے بنایا مٹھی سے بنایا وَإِسْقَادَ رَبَّ كَلِّ الْمَلَوَائِكَتِي ہم نے بشر بنایا تین سے بشر بنایا مٹھی سے خدا کے لئے تاریخ مسلمان لکھنے والے میرے اس جملے کو خالی نہ جانے دیں اب قرآن کہنا ہے ہم نے بشر بنایا مٹھی سے بشر مٹھی سے بشر بنایا بڑا تاریخی فیصلہ دے رہا ہوں ہم نے مٹھی سے بشر بنایا یعنی قرآن میں قانون مقرد کر دیا کہ جو مٹھی سے بنے گا وہ بشر ہو گا بشر دے رہا ہوں میں مٹھی سے بشر بنا رہا ہوں یعنی تیہ ہے نا قرآن کا قانون کہ جو مٹھی سے بنے گا وہ بشر ہو گا جو مٹھی سے بنے گا وہ بشر ہو گا اے عالم اسلام کے تاریخ نویسو مجھے بھی تاریخ مسلمان سے قرآن یہی ہے خدا کی قسم میں کہتا آ رہا ہوں مجھے علی کی خلافت کا گلہ نہیں ہے علی کی ملایت کا گلہ نہیں ہے علی کے سخت حکومت کا گلہ نہیں ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے سارا گلہ یہ ہے کہ آپ نے تاریخ مسلمان کو جس خدود پر استوات کیا ہے اس کے ہر پیچ پر ہر بات پر تو ہی نے مصطفیٰ ہو رہی ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو بنایا مجدی سے مجدی سے بشر بنا ہے مجدی سے بشر بنا ہے مجھے تاریخ مسلمان سے دلا گئی ہے کہ ہم سے لے کر بنداز تک پورے قرآن وزید میں شکرہ مقامات پر جہاں آدم کو بشر بھی کہا گیا اور مجدی سے بشر بھی کہا گیا اس آدم کو تو کھوئی آدم کا دیتا اپنے جیسا بشر نہیں کہتا اور جس محمد مصطفیٰ کو پورے قرآن میں ستر مقامات پر کہا گیا حبیب میں نے تجھے نور سے بنایا اسے دو رکھت کا مولوی اپنے جیسا بشر کہتے ہیں اپنے کالے نصب نامے پر مور رنا رہا ہے موسیقی اور آپ کو سلامت دیکھیں یہ تاریخیر مسلمان ہے یہ قرآن تو نہیں ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنائے جس آدم کو قرآن میں مٹی سے بنا ہوا کہا آج تک کسی آدم سادے نے آج تک کسی آدم سادے نے اس آدم کو نہ اپنے جیسا بشر کہا نہ اپنے جیسا انپڑ کہا اس آدم کو نہ اپنے جیسا بشر کہا نہ اپنے جیسا انپڑ کہا نہ اپنی طرح چالیس ورس کے بعد مسلمان مانا نہ اپنے طرح چالیس ورس کے بعد مسلمان مانا اور اگر کوئی محفوظ کر رہا ہے ہماری گفتگو کے اس جملے کو تو نوٹ کر کے جائیں اس جملے کو خاص طور سے اور پوچھیں اپنے اشاتذہ سے جاکر کولیس اور جنیورسٹی میں کہ کس ادھیرے میں رکھا جا رہا ہے نہ صرف مسلم کو آج تک اس آدم کے لیے تاریخ اس مسلمان کے کسی موڑ پر بھی کسی روح پر بھی کسی مفتی کا اعتراض نہیں آیا کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ چونکیا آدم کو فرشتے بھی سجدہ کر لیں تو فرشتوں کے پر نہیں چلتے میں روزہ رسول پر کہا کر یا رسول اللہ بھی کہوں تو کافر ہو جاروں یا رگل ویلو اللہ بھی تو کافر ویسکر یا رگل وی کامام تو کافر یا رگل وی ... ن هذا ماں یا رہے我跟你 que یا رگل ویشتری یا رگل ویدانی محمد محدا تاو 것으로 سلام یہاں ہی حجت کریں گے یہاں رائے پیش کریں گے یہاں تفصیلی موشت یہاں لگا لیں گے یہ وہ سجدہ نہیں تھا وہ سجدہ تعدیمی تھا وہ سجدہ احترام تھا میں نے کب کہا کہ وہ سجدہ ابودیت تھا یہ بتاؤ سجدہ تھا یا نہیں سجدہ تھا یا نہیں میں نے کب کہا کہ یہ سجدہ ابودیت تھا بتاؤ وہ سجدہ تھا یا نہیں سجدہ تھا یا نہیں فرشتوں نے آدم اور مجی کے سامنے سجدہ کیا تھا یا نہیں بنتے رہو تمہارے ملغیر کی اس نیت سے کیا تھا فرشتوں کی نیت تم جانتے ہو کہاں ہے حیات میں تھا ہی مجھے بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ وَسْكَوْنَ رَبُّكَلِنْ مَلَائِكَتُوْ مَلَائِكَتِي إِلِّكْشَائِلُنْ فِرَةِ خَلِبَا میں تو زمین پر خلیبہ بنانے والا ہوں کہاں ہے آیت میں ہے فرشتوں جب میں اسے بنا دوں سوار دوں سجادوں تو اس کے احترام میں چھک جانا کہاں لکھا ہوا ہے احترام کا للم بتاؤ سجدہ کا للم میں دکھاتا ہوں مشاء اللہ حمال ہے رسول تو عالم الغیب نہیں ہے تاریخ مسلمان کا مورن خطرہ عالم الغیب ہے کہ فرشتوں کی نیت بھی جانتا ہے اللہ کی مشیط بھی جانتا ہے سلامت رہے والا جواد ملتا پوری طاقت سے سلوانتے ہیں جو محمد وعالم بتائیں نہ مجھے رسول جبیٹیو پوائنٹ آئیے گھتو کیجئے بات کیجئے نہ بتائیں ہمیں قرآن تدبر کریے ہے ادا نے حکم دیا سچ دا کرو بس اور میں کم سے کم تکمپرومائز کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے رسول کی عزت ہے سواز میں کم سے کم تکمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ میرے رسول کی عزت کا سوال ہے اور رسول نام ہے کائنات کی عزت کا اگر رسول کی عزت نہیں ہے کائنات میں کسی کی عزت نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے عرب پر کوئی قبیلہ صاحبِ عزت نہیں تھا میرے رسول کی چوچیوں کے سطحے میں سارے پہ عزتوں پہ عزتوں داروں نے اس لیے رسول کی عزت نہیں ہے اٹھاو اس لیے آپ اوٹھاؤ اپنی ساری وہ کتابیں وہ جو جزیرہ نمائے عرب کے سنچانی شامل فیر سے لے کر پیغمبر کی تیری سپرس کی پیشتی زندگی پر محیط ہے وہ ساری زندگیاں نکال کر دیکھو اپنی تحرینیں نکال کر دیکھو اگر پورے عرب کے تین سو پیشت قبیلوں میں اے قبیلہ بھی بنی عاشب کے علاوہ اس ستار نظر آجائے میں مذہب تفتیر پر ہوں گا اور اس ستے ایک منی عاشب کے علاوہ کتنے قبیلے تھے عرب میں تین سو ساکھ کتنے قبیلے ہیں اتنے بت کعبے میں اتنے ہی بت تھے نا تین سو ساکھ بت تھے نا تو تین سو ساکھ قبیلے تھے یہ تین سو ساکھ قبیلوں میں کوئی ستار قبیلہ نہیں کام کیا تھا بت گریب بت پرستی ہاتھ پتہ یہ بت گری میں کیا عزت بت فروشی میں کیا عزت یعنی آپ دیکھا کافروں کا مزاج کافروں کے یہاں مذہب بھی تیجارت ہوتا ہے بت فروشی کے لیے بت گری کرتے تھے میں پڑھا تاریخ کی جملہ کہہ رہا ہوں بت فروشی بت گریب کرتے تھے وہ عزت کا مسئلہ تھا تو میرے نوجوان دوستو میں تاریخ کا جس نکار کر آگا آپ کے شادہ بھاوتوں کی نظر کرنا ہوں بت فروشی کے لیے بت گری کی جاتی تھی تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں علی دشمنوں کی بغاوت سے علی سے دشمنی نہیں کریں گے لوگ تو توستی کریں گے علی نے ان کی معیشت پر سر بماری ہے محمد علی محمد علی محمد سلام سلام کیوں کریں گے علی دوستی کیوں علی سے دوستی ہوگی علی میں بت گریب کو بھی ختم کیا بت فروشی کو بھی ختم کیا بت پرستی کو بھی ختم کیا تو بت پرستی شاید وہ درگزر کر جاتے لیکن جو یہ بت گریب تھی اور بت فروشی تھی یہ تو معیشت کا مسئلہ ہے معیشت کے دشمن کو کیسے معاف کر دے گے علی نے ایک بت کو نہیں چھوڑا اور پیغمبر اسلام کا یہ خدمہ موجود ہے فتح مکہ کے موقع پر کے چالی بدل کے بھی تنفاتے ہوہد کے بھی تنفاتے خائبر کا سہرہ بھی تمہارے سر خنٹک کا سہرہ بھی تمہارے سر حجرت کے طولہ بھی تم سبے حجرت سبے میراج کے محضبات بھی تم ساری فضیلتیں علی تمہارے لیے ہیں تم کے بڑے بڑے سر اندے ہیں بڑے بڑے کافروں کی ناکھ سمین پر تُو نے بھگری ہے ابو تاریف کے پیتے لیکن آج فتح مکہ کے دن جو میں کام تُس سے لینے جا رہا ہوں یہ ساری جنگوں سے زیادہ ہے اس لیے کہ بھوٹ نہیں دوڑنا ہے سارے بھوٹ پرست عبیروں کی دشمنی مول لینا ہے مسربان ہو گئے تو کیا ہے تو اسی کے پجاری یہ دونوں جوان نصر کو پیدا آپ تاریف مسلمان لکھنے والے اس پتے مکہ کے واقعے کو صرف یہ کہہ کر نہیں جاتے سب کو معاف کر دیا سب کو معاف کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا جو ابو صفیان کی دھر میں پناہ لے لے اسے بھی آمان ہے اس میں ابو صفیان کی وزیلت نہیں ہے بتانا یہ تھا رسول اللہ عنہ کو کہ آج کسی پر تروار نہیں چلے گی جو میرے بترین دشمن کے گھر میں بھی ہوگا وہ بھی بچے گا یہ بترین ہونے کی درید ہے یہی سواس کیا تھا نا یہ رجوان دوستوں کا کنفیجن تھا سب یہ کیا کہا ہو گی اس کے گھر کو جائے آمان خرار دیا گھر کو نہیں اس کے کردار کو دکھایا ہے یہ پسیرت رسالت وہاں ہے کہ آج اگر کلیجہ جبانے والے کے گھر میں بھی کوئی کافل بھی پناہ لے لے گا نا میری تروار کی صدمے نہیں آئے گا جیسے تو میکس سے میکسر تروار بھیجے نا محمد آرہ تاریخ مسلمان کو کس رخ پڑھا لے کہاں لے جا رہے ہیں تاریخ کو کہاں لے رہے ہیں نوجوان نسل یہ پتہ مکہ کے موقع پر جب دوشی احمد پر بلند ہو کر اب وہ تاریخ کا بھیجا کچھ میں پتہ مکہ کے واقعات اور پچھگنی کے تفصیلات نہیں پڑھا ایک جنملا مجز کرنا ہے یہ جو پتہ شکنی ہی نہیں کر رہے ہیں پیغمبر نے کہا کہ آلی سب سے مشکل کام آج ہے اس لیے کہ باقی جنگوں میں ان فرادی قبیلے اکھرتے ہوتے تھے آج تو کوئی قبیلہ بچے ہی گا نہیں جو تم سے دشمنی نہیں کرے گا اس لیے کہ تین سو ساٹھ ہیں جس جس کا بودھ توڑو گے جس جس قبیلے کا بودھ توڑو گے صاحب ہے وہی وہی دشمن ہوگا توشت پیغمبر پر ہے لا علی مجھے نہیں پتا بلی اللہ مہدی سے تحرمی لکھا ہے کہ لبوت کے دونوں شانوں کے درمیان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا بس قابب محمد ہے محمد کے دونوں قادوں کے درمیان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مور ہے جہاں سے محمد الرسول اللہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے علی و علی اللہ قلور دو رہا ہاتھ ملن کر کے جو نرہ لگائے گا دل کی مراب پائے گا میرے حضائی اچھا آپ اتنا خوبصورت سننے تو بیٹے میرا بیٹا ماشاءاللہ خطیبت اور جوان مولانا ناصر اپاس یہاں موجود ہے خوبصورت اس سے لاہور میں پڑے ہیں وہ یہاں ہے تو بیٹا تمہارے لیے ایک تاریخی شعر کہہ رہا ہوں اور سارے صاحبانے ذوق کے لیے کہ خواجہ فرید الدین اتا ایک پہنچا ہوا ولی اس پورے منظر کا کسینا لکھا ہے اٹھتر اشار پڑ مچھکنی دوشہ رسول علی کے قدم لات کی موت منارت کی موت غزہ اب یہ جاتو مناتو غزہ کے پیروکار کل علی کو معاف نہیں کر رہے تھے آج علی والوں کو کافر کر رہے ہیں ملیتی ہے یہ اچھتر اشار کا کسیرہ ہے میں سارا نہیں سنا سکتا مگر جو اس میں خوبصورت ترین شعر ہے جو فوٹوگریفی کی ہے میرے بیٹا ویڈیو کی ساری صلاحیتیں استعمال کر کے بھی اتنا خوبصورت فوٹوٹ نہیں لے سکتے جو خواجہ فرید الدین اتا نے ایک شعر میں محمد اور علی کو کلسا دکھایا ہے اور پڑے عزیم مندہ سے دکھایا ہے کہ محمد علی کے محمد کے قادے پر علی کیسے ہیں شوٹ بدوشے احمدان رشک مرک نہیں ہے آپ کو سمجھ رہے ہیں صاحب اس میں میں کوئی خطابت نہیں لگو یہ تو آپ کو اپنے یارے سماس پر آسکاروں میں لے جانا ہے نجف کی تیزیز تک آپ کا نارا جانا چاہیے دوسرے مجھ سے سوچ کر خواجہ فرید الدین اتا کہتے ہیں شوٹ بدوشے احمدان رشک مرک جو دعا مستدابن پر فرق محمد مصطفی کے قادے پر وہ رشک مرک علی اس طرح آیا کہ ایسے قبول ہوتی ہوئی دعا اسمان پہ جاتی ہے تاریخی مجموعہ بہت تک کھڑا ہوا اس پورے علاقے کا سب سے بڑا مجموعہ مولا سلامت پکے چشنے پر سے محفوظ رکھے آپ سب کو ہزاروں دعائیں ماں و بہنوں کی دعائیں لیتے ہوئے پوری داست و طوالائی سے یہ خطی بیانے محمد خنارہ ہے 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 من کی مراد پائے گا ارت گرد یا علی چگرد مرتضی علی پڑتڑی سپر پاور نارا آدانی آلی مراد اکنی بلد سنواز میں بیتے ہیں بابا کے بلد شود مراد کی قسم میں اس خوبصورت مچھلے کو میں تو ساری رات پڑھتا ہوں شود بدوشے احمدان رشک ملک رشک ملک علی تو رشک ملک ہے اور جو علی کا نبی ہے وہ مولوی جیسا ہے کمان ہے یہ تاریخ ہے مسلمان بتمیز تاریخ جائلوں کی تاریخ بے بگوگوں کی تاریخ مہمکوں کی گدوں کی تاریخ کسیدہ اس سے یہ تاریخ ہے بھائی جب سکتے ہیں کہ کہاں کیاں کراچی سے آگے بھی کلاب نہیں آئی یہ کوئی بات ہے اس نے صلوات بھیجے محمد علیہ مطمی شب دوشے احمدان احمدان رشک ملک جو دعائے مستجاون برفرق علی دوشے پیغمبر پہ ایسے آیا ہے جیسے قبول ہوتی ہوئی دعا آتمان پتہ تھی کیا خوصورت انداز ہے سانم محترم یاد دکھو اصلاح کر لو اصلاح کر لو میں کل ہر بتا نہیں چکا ہوں گلشتہ شب کی مجلس میں نہیں لکھ سکتے اگر حقائق پر مغنی تاریخ اسلام نہ لکھو ہمیں پیدائیسی مجبوریوں کا علم ہے ہمیں علم ہے پیدائیسی مجبوریوں کا اندھیرے کبیل اجالوں کے تذکرے پسند نہیں کرتے ہم جانتے ہیں لیکن ہم نے تو حل بتایا ہے اس سے زیادہ اور ہم کیا کہیں کم از کم غیر مسلموں نے جو تاریخ اسلام رقم کی ہے جس کا ایک ہمارا میں نے کرشتہ شد دیا تھا ایڈورٹ کپن کی کتاب کا نہیں لکھ سکتے کم از کم ایڈورٹ کپن کی ڈکلائن ایڈ فال آف دہ رومان ایس پائر کا اردو ترجمہ کر کے اپنے کاریجور اور یونیورسٹوں میں داتل کر دو اس کا ٹرانسلیشن ہی کرا دو تمہارے پیسے میدانی بھی نہیں آئے گی بھئی اس کا لکھا ہوا ہے ہمیں وہی کافی اس میں کیا ہے اس میں کیا نقصان ہے بھئی اس نے اتنا ہی تو کہا ہے نا کہ تینمبر اعلان نے رسالت کیا کل میں سنا چکا آپ کو تفسیر تو اس خاموش سنتے میں ایک بچہ تھانے جو اٹھا تھا اور اس نے اپنے پوری طاقت سے کہا تھا میں آپ کا مدلکار میں آپ کا مدلکار میں آپ کا گواہ میں آپ کی گواہی کے تاؤں یہی ہے تھا یہی کلس کیا تھا ہے نا ذہن میں میموری کلیٹ کرے ہاں ذرا سات دس کلیٹشن نہیں ہونا چاہیئے تو ایسی ارام گفتگو کے دوران اس کے سارے ذہن کلیٹ کرے اپنے آپ کو پوری کنسنٹریشن یہی میں نے کلس کیا تھا تو چیسے ہی آپ جملہ دیتے کبن کا کہ چیسے ہی علی نے یہ اعلان کیا کہ میں تصدیف کرتا ہوں کیا اللہ کے حصول ہے ویسے کبن کے جملے یہ ہے سنو بی ہول مائی بردر بی ہول بی ہول بی ہول مائی بردر بی ہول مائی سچسر مائی خلال گھو پہ جانو خوب جانو ساتھ رہنا دوری نہ رکھنا میرا بھائی بھی یہ ہے میرا وزیر بھی یہ ہے میرا چانسین بھی یہ ہے اس کی احضار کرنا یوں کی چاری میں 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 تاریخ مسلمان کے معذر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جب مجھے مطمئن کر دیں جو میں کہہ رہا ہوں اسے تصریم کر کے مجھے بتا دیں کہ اگر پیغمبر اسلام نے ونصر حشیرہ تکر اتنبیر کی آیت کے نزور کے بعد یہ کوئی اہم ترین اعلان نہیں کیا تھا تو ابو جہل کا یہ جملہ تو آپ کی تاریخ مسلمان میں بھی موجود ہے نا کہ یوں ابو طالب اب تک تو فتیجے کی اداعت کرتے تھے اب بیٹے کی بھی اداعت کرنا اگر 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 ابھی نعرہ نہیں کر سر نعر سر آسا آسا اس کا نسی کرنی اگر انشاء نعر لگائیں گے خوب بھئی یہ جملہ تو آپ کی جا ہے یہ متفقہ جملہ بھائی چالیس سردار بیچے ہوں گے یہ ابو جہل صرف ابو طالب سے کیوں کہہ رہا ہے سرسلی ذکر تاریخ سے یہ ابو جہل ابو طالب سے کیوں کہہ رہا ہے کہہ جا رہا ہے کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے اب یہی رکھیں ابو جہل کہہ رہا ہے زبان کفر پہ حق جاری ہے اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے یعنی اعلان کیا ابو جہل نے کتاوت ذلشیرہ کے دن تک ابو طالب بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے تاریخ کے کسی عدد میں اور کسی حصور میں اور سوشل بیلیوز کے کسی قانون میں چجا پر بھتیجے یا پھیجے کی اطاعت واجب نہیں ہے لیکن ابو جہل نے کہا ہے کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے تو اطاعت بھتیجے کی نہیں ہوتی عقیدے کی ہوتی ہے یعنی یعنی اب تک تو بھتیجے کی اطاعت اب اطاعت کی کوئی آیت نہیں آئی ہے اب اطاعت رسول کی کوئی آیت نہیں آئی کہ اب اجیل انڈوز کرنا ہے کہ آیت وں کہانے سے پہلے ہی آپ کو اطاعت کرتے تھے اللہ تو بعد میں کہے رسول فقد اطاعت اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی نہیں میں جو کہنا چاہ رہا نہیں ابھی تک کہہ سکات یقین کی چیز مولاد نے اس ممبر کا خوش صفقہ تا کہ میں آپ ضرور تم آپ کی گہ رہی یوں میں اطاعت دوں اب جہر کہ رہا ہے اب تک تو بھٹی جی اطاعت کر دیں اب اب جہر چانتا ہے کردار ابو تعالیم کو یہ پورا کرکٹر جو گزرا ہے یہ اطاعت رسول میں گزرا ہے ابو تعالیم کا تاریخ مسلمان کے محرخ اپنی فکر کو کم از کم فکر ابو جہر سے تو برابر کر لوں آخری آدمی تک دونوں ہاتھ برند کر نارا آئی ناری آئی 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 محمد آئی محمد بلاب دار سرد آئی 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 مراب کسابت کے بہت خوبصول پیان پر ہیں اور یہ سسلے لوگا نہیں کرتی آئی 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 تاریخی مسلمان کا مورخ کم از کم اپنی فکر کو چودہ سو اٹھار ایجنی میں فکر ابو جہل کے برابر تو لائے گا اس کے بعد کہیں پھر فکر علم شروع ہوگی فکر علم تقائی مرحلیں تکرے گی تو پھر کہیں فکر سلمان آئے گی فکر سلمان کی کوئی منزل پر خدا نخص تادر پہنچ گیا بہت بڑی منزل ہے نہیں ہے فکر سلمان پہ کون پہنچے گا بتائیں ایک راگتہ ہی صدار مسلمان ہے رسول اللہ کے زمانے میں فکر سلمان تک کوئی بھی نہیں پہنچا کوئی پہنچا تو مکہ کا رہنے والا تھا مدینہ کے رہنے والے تھے عرب کے رہنے والے تھے کوئی بھی اگر فکر سلمان تک پہنچا تو سلمان کے علاوہ کسی کے لئے تو پیغمبر کہتے ہیں سلمان ام مندہ لر بہت کسی کے لئے نہیں کہا اکیلا ہے سلمان اس منزل میں میں نے پہلی منزل میں کجز کیا تھا آپ کے ذہن میں ہے سلمان اکیلا ہے اس منزل میں ابھی ایمان کے نو درجوں پر کوئی فائض نہیں ہوا چودہ سو برس میں رسالت کے زمانے سمائے بھی اونلی ون سلمان کیا کیا سلمان نے کوئی نمازیں زیادہ پڑھ لی وہ روزے کوئی زیادہ رکھ لیے تھے وہ حج زیادہ کر لیے تھے وہی جو بلد میں رسالت میں سب بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھے تھے سب نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھت سب نے عجرت کی تھی انہوں نے بھی عجرت کی تھی کیا ہے دسٹینشن کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے سوچو یہ ہے انسانیت کا تقاظہ اور یہ ہے فکر اسلامی کے رکھوں ٹھہروں سوچو یہ ہے دیانتداری علمی دیانتداری کیا خاص بات ہے سلمان کونسا خصوصی کام سلمان نے اعزا کیا کہ منہ حیل بیٹھ کی موزر پر بھی ہیں اور ایمان کے نو درسوں پر بھی ہیں میں سب کے لیے اس نے سن کرتا ہوں اس طور کے سارے مسلمانوں کے لیے میں سب کے لیے کہتا ہوں اس طور کا کوئی مسلمان تاریخ و صلات نہیں تھا سب نماز پڑھتے تھے سب پیل نمبر کے اختدا میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے گے جملہ سارے نمازی تھے سارے کرمہ پڑھنے والے تھے سارے مذبہ رسالت میں بیٹھنے والے تھے سارے حجرت کرنے والے تھے سارے چندہ دینے والے تھے سارے مشورہ دینے والے تھے جنکہ بھائی سارے کے لیے سوچیں ستاسی خزواتِ نبی ہوئی ہیں خزوے ہوئے ہیں ایتیس سیون تاریخ میں ایش ویس میں جو خزوے کہلاتے ہیں باقی سب سریعے ہیں سب مشورہ دے رہے تھے تو یہ بھی کوئی کمار کی بات نہیں تھی سب نے بھی مشورہ دیئے تھے سربان نے بھی ایک مشورہ دیا تھا آج تک تاریخ میں نوٹ ہے وہ مشورہ سرکار ہمارے ایران میں یہ ہوتا تھا کہ جب تشمع کو تشمع کرتا تھا ترمیان میں خندق بنا دیا کرتے تھے مجھے جملہ تک کہنے کی جانت ہے کہ سارے عالم اسلام کے راڈیو کو چلنچ کر کے میں یہ جملہ کہتا ہوں آپ لکھتے رہے تاریخ مسلمان میں فلا سے مشورہ دیا رسول نے فلا سے مشورہ دیا رسول نے فلا سے مشورہ دیا کسی کی سند پیش نہیں کر سکو گے لیکن سرمان کے مشورہ چنگ خندق کی سند بھی موجود ہے جگہ بھی موجود ہے مقام بھی موجود ہے اگر تاریخ میں کسی کے مشورے کی بات مانی گئی ہے تو وہ سرمان ہے یہ کا لہنا موضوع ہے اس پر میں پھر کبھی انشاءاللہ بات کروں گا لیکن یہ لہن میں رکھے ہیں جانا مطلب لیکن پھر اس کے پاوجود بھی سرمان کی آخر کیا خضوصیت ہے کہ ایمان کے نوزہ جو پر بھی ہیں مناہر بیت کی منزل پر بھی ہیں بجا کیا ہے اجدان محترم جو جو چاہاں بیتا ہے میں ایک جملے میں بجا بتا رہا ہوں اور علماء کے سر پر قرآن رکھے پوچھ رہا کہ اس صفت میں اس فضیلت میں سرمان کا کوئی شریک نہیں ہے سب نمازیں پڑھتے تھے سب کلما پڑھتے تھے سب روزہ رکھتے تھے سب اچھے تھے سب نیک تھے سب کو نیک مانتا ہوں لیکن سرمان ان سب سے بلند ہو کر منیت کی منزل پر اس لیے آئے ایمان کے نوزہ جو پر اس لیے آئے کہ سرمان کے علاوہ پورے عرق میں پورے مکہ میں پورے مدینے میں کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو اپنی داڑی سے ترے بطول پر چھاڑو دیتا ہوں اور محمد اللہ علیہ محمد ملندر سلامہ خاتبتے سیدے کا میں محصر چھتا ہوں جذبات کی بریتیم منزل آگئی لیکن میں جب یہ مسائل تک جانا نہیں ہے چند باتے عرص کرنا سلامہ بھیجنے بابا جب لندر کوئی ایک نام پیش کرے تاریخ مسلمان کہ سرمان کے علاوہ نہیں کسی کی داڑی میں ترے بطول پر چھاڑو دیتا دی اولی بر کعبے کے سروازے پر جا کر بھی آج بایہ سے بڑا چھوڑے ہاتھی کی بات نہیں کرتا امام ہے کعبہ بھی نے کعبہ نے بھی آج تک کعبے پر اپنی دانی سے چھاڑو نہیں دی ہو لیکن دنیل وہ تھی ہے جس کا کوئی توڑنا ہو آتو برہان اکم اینکنتم صادقی اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دنیل بھی لے کر آ یہ قرآن کا مداز ایک نام کوئی پیش کرے لیکن یہ صرف سلمان ہے صادق تین سو برس کا سلمان تاریخ سے چھاڑو دے رہا ہے پس کی ہے فضیلت حق کرو عبادت کا پیمانہ مقرر حق کرو تقدم الہی کا پیمانہ مقرر حق کرو قربت الہی کی مداز کہ ایک صحابی نے پوچھا سلمان تمہاری اتنی ضعیف الہمری ہے اتنی طویل عمر ہو گئی ہے ساری عمر ہو گئی ہے تمہیں خدمت خاندان رسالت کرتے ہوئے اپنے لئے کمسک میں ایک چھوپڑا بنوالے تھے ایک کچیا بنوالے تھے ایک مکان کو رہنے کے لئے بنا لو دوستو آزمانوں تک جا کر سلمان کو حقیقت کتھرات پیش کرنا ہے سلمان کوئی چھوپڑی بنوالو کوئی کچیا تو بنوالو اپنے لئے رہنے کے لئے کوئی جگہ تو رکھ لو سلمان بے ساکتا بطول کی تیوری کو بوسا دے کر کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے گھر برانے کی گھر بر آیا جاتا ہے آرام کے لئے آرام وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی بخت ہو میرے پاس کوئی بخت نہیں ہے صبح ہو جاتی ہے سوچھو میرے پاس کوئی بخت ہی نہیں ہے آرام کرنے کا میرا دن گزا جاتا ہے محمد علی کے چہرے کی تلاوت کرتے ہوئے راج گزا جاتی ہے بطول کی تحلیس پہ چھاڑوں دیتے ہوئے کل کس لئے بنا یہ ہے یہ جناب سروان کے لئے آرام 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 یاری 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 حق سلام آوازِ بلن سروان دیکھیں دیکھیں بات اس لتیجے تک یقین نہ جائے کس پائمانے تقرب مقرد کرو تاریخ مسلمان مرتب کرتے بعد ابو جہل کہہ رہا ہے اب تک توبتیجے کی اداعت آج سے بیٹے کی بھی اداعت کرنا اگر دعوتِ ظل شیرہ میں کوئی اعلان ہوا ہی نہیں ہے علی کے لئے تو ایک باپ پر ایک بارہ برس کے بچے کی اداعت کیوں واجب ہو رہی ہے اور باپ بھی ابو تاریخ جیسا باپ بھی رہی سے برثا جیسا باپ بھی بے جتو دلت جیسا باپ بھی باری سے احمدیا جیسا باپ بھی محسنی رسالت جیسا یہ ابو جہل نے جملہ چکا پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں ابو جہل کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اسی طابتِ ظل شیرہ میں علی کے لئے کسی ایسے منصف کا اعلان پیغمبر کر چکے تھے ایسا منصف تھا میں نام نہیں لے رہا بارہ ایسا منصف تھا ایسا منصف تھا کہ جہاں ایک باپ پر ایک بارہ برس کے بیٹے کی اداعت واجب ہو جاتی ہے کوئی ایسا منصف تھا تو اپنی فکر کو فکر ابو جہل کے برابر تو لاؤ ابو جہل سمجھتا ہے جب ملایتِ علی کے مانا جاہے کہ جہاں علی کے باپ پر بھی علی کی ملایت کا اقرار واجب ہے تو جہاں علی کے ابو طالب جیسے باپ پر علی کی ملایت کا اقرار واجب ہے باہت کس باپ کا بیٹا ہے جو علی علی اللہ کا امسان جوہاں علی علی دستور تیرا اسوائی شبیر نہیں ہے دستور تیرا اسوائی شبیر نہیں ہے اسلام تیرا تقریب ہے تعمیر نہیں ہے اور ایک پہ لگا دیتا ہے تو کفر کے پتوے اسلام تیرے تکیر کے پتوے گردگیرں مرکا اخری آدمی تک دور دور تک میں دوست گردگیرد مصطفی خوگیرد یا علی حسن آشری سوپر پاس چیار حسن وصف یا علی ریمار 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 میرے خود بندبادہ خواہی حسنوال پہ دکھر زیادہ سے زیادہ آخری میں تسنویش سبھ dürیا دیاً چاکہ سلامت بھی جو محمد وعالم پھائی یہ حقائق ہی تھی یہ وہ حقائق ہے جو آپ نے لکھے جہاں سے آگاز ہو رہا ہے اور پھر یہ بھی تو سوچیں کہ کنتا نبیان آدم و بیندرمائی و تین کا دعویٰ کرنے والا حسول مکی اور پانی کے درمیان تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب اولاد آدم کا باپ آدم بھی نہیں تھا تب فاطمہ زہرہ کا بابا تھا میں نے سوچ سمجھ کے جب لکھا ہے مشنف کر سنیں یہ آزاروں کی تعداد میں جو خواتین آ رہی ہیں بری مائے پہلے مولا سلامت تک تمہارے پچھوں کو سلامت تک جملہ کہہ رہا ہوئے جانے بہترہ تو یہ تو تیہنہ منطقی طور پر کم از کم قرآن ہی کو کہیں بنیاد برا کر تاریخ کا کوئی باپ تو سیدھا کر لے کوئی رخ تو صحیح کر لیجئے تیہنہ کے آدم مددی سے بنے ہیں ماننا پڑے گا نا کہ جب آدم بنے تو مٹی سے بنے اور پانی سے بنے تو آدم سے پہلے مٹی بھی تھی پانی بھی تھا لیکن آدم سے پہلے آدمی نہیں تھا ایسا 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 آدم سے پہلے آدمی نہیں تھا اور جب آدمی نہیں تھا تو بس آدمی نہیں تھا پھر کسی ذورنے کا بھی آدمی نہیں تھا اگر آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتا آدمی نہ ہوتا تو آدمی چلتے چلتے مکه تک نہ پہنچتا آدمی نہ ہوتا تو چلتے چلتے مدینے تک نہ پہنچتا آدمی نہ ہوتا تو بس میری ذہالت تک نہ پہنچتا آدمی نہ ہوتا تو کافر مسلمان نہ ہوتا سارے آدم کی وجہ سے ہے نا سبب کو لے سارے آدم پوری دھو جو سارے آدم کی وجہ سے ہے نا آدم سے آدمی ہیں سب بنی آدم ہیں اس گلوپ پر اس چھوٹے سے سیارے پر پچھنے مارے سب بنی آدم ہیں چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو آدم کے بیٹے ہیں آدم کے بیٹے ہیں انی خالقوں بچھروں منتی مگر میں نے آدم کو پیدا کیا ہے مدی سے سارے آدم کے بیٹے ہیں آدم مدی کا بیٹا ہے میں نے کہا میں تصریر نہیں کروں گا بڑی نازد منزل ہو جاتی ہے اشارہ دیکھ کے گزر جاؤں گا آیت آپ سنبھالیں سوچھو ہے سارے مہدر ہم خود کریں میرے نوجوان تو اور آپ کو سلامت رکھیں اس منزل پر انتازہ کر کے جائیں کہ آدم مدی سے پیدا ہوئے تصریر کرنا پڑے گا کہ آدم کی تخلیق سے پہلے مدی تھی مدی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتا آدم نہ ہوتا تو آدمی نہ ہوتا آدمی نہ ہوتا میری جان تو کسی دور کا آدمی نہ ہوتا ہمیں آدمی کے نعمر بدر کوئی لحظ مجھے ملنے ہی رہے سچی بات یہ ہے اب آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے ذرست تبجہ فرمائے لیکن میں آپ کوئی لحظ کہوں گا نہیں ان لوگ سے گفتگو جاتا رہتے ہیں فساد تو بلدہ سے کلام میں فرقات ہے اور ماشاءاللہ جس ٹیلوی میں آرے سمات کر رہے میں اس سطح سے نیچے نہیں آرہ چاہتا آپ خود خود فرمائے آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتا اور اگر مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتا مٹی کا نتیجہ ہے میں انشاءاللہ سے براہ آدمی مالے کے اس طرح مجھے تو چمڑا کہنے دیں دارے محترم یہ سارے آدمی آدمی کے بچے بڑھو تاریخِ مسلمان کے مورخوں آدمی کے بچے بڑھو سمجھو جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں یہ سارے آدمی آدم کی اولاد آدم مٹی کی اولاد میں یہاں بھی نہیں نہیں پاکسی بڑھو مجھے خود نہیں مجھے لسوی آدمی آدم مٹی کی اولاد آدم مٹی کی اولاد کراچوے کی تاہشتہ اہشتہ آدمی ہے باتیں کرتا ہوا نکل جاتا ہے یہاں کے محمدی جب تک پورے نتیجے کو چاہ میں کوسر سمجھ کے اپنے پاکیزہ چینوں میں نہ انڈے رہے ہیں مجھے لے زمین جمبت نہ جمبت گروہ مجھے لے محمد علی محمد رحمد السلام اللہ تعالیٰ لیکنہ انشاءاللہ دیکھیں آپ نتیجہ میں حرم شہران کی اور آپ کی دولت یقین کی طبیعت اور مزاد کی قیشیت کا نام ہے اعظام مطلب اور انشاءاللہ میری جنتی ہے میں آگے مجھے بچائے ایک ہی جنگل پر آج کی تطریقات موجائے لیکن نتیجہ دیئے بغیر انشاءاللہ ہم یہاں سے نہیں جا رہے یہی حجر کے دروازے کا فیش ہے یہ جو ہے ناعظام مطلب آدمی نتیجہ ہے آدم کا آدم نتیجہ ہے مچی کا آدمی بیٹا ہے آدم کا آدم بیٹا ہے تڑاپ کا آدم بیٹا ہے تڑاپ کا تڑاپ کا باپ ہے ابو تڑاپ اب ابو تڑاپ کا نتیجہ ہے مچی مچی کا نتیجہ ہے آدم آدم کا نتیجہ ہے آدمی آدم کے نالائک بیٹھو تمہارے باپ آدم کو بھی علی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہے پهرو count شکار پاور نارا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ دین کو سارے عدیان پر غالب کرے تو جب اللہ کا فدہ یہ ہے کہ یہ دین سارے عدیان اور نظام ہائے حیات پر غالب آ کر رہے دا تو پھر انتظار کرو کسی غالب کا اس لیے کہ ابھی تک غالب نہیں آیا ابھی تک آپ کی دنیا کا پورا شمالی حصہ غیر مسلم ہے ہماری دنیا کا پورا جنوبی حصہ غیر مسلم ہے ابھی غالب نہیں ہے آیت قرآن میں ہے کسی دین خالب ہوں گا تو اگر آیت کو بچانا چاہتے ہو تو غالب کا اتدار کرو سلوات دنیا سلوات دنیاں سلوات بھی نہیں نہیں سکا لیکھ اتدار کرو صلی اللہ علیہ وسلم بیتا ہے علی ابن عبید طالب کا بیتا ہے انتظار کرو انتظار کرو فنتظرو ونیبا کو منتظری تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہوئے ہوں یہ رسول نے کہا ہے میں نے نہیں کہا یہ روایت میں نہیں ہے آیت میں ہے تلکہ تم سے مسلسل سلام آتے ہیں کرو انتظار دین کو اگر خلوا دینا ہے یہ دین غالبہ کر رہے گا کوئی نظام نہیں رہے گا جب وہ غالب آئے گا نوجوان دوستو میں انشاءاللہ اپنی منزل میں اس کی تفصیل بتاؤں گا لیکن آج یہ جملہ یہاں تنگ لے جائیں کہ وہ جب غالب آئے گا تو یہ دین غالب آئے گا دین غالب آئے گا تو قرآن کی آیت کو زندگی ملے گی جو قرآن کی آیتوں کو زندگی عطا کرے اسے شریعت میں معصوم کہتے ہیں خلوا دیتے ہیں جو میں نے گور کو نہیں کیا تو قرآن کی آیتوں کو زندگی عطا کرے اسے شریعت میں معصوم کہتے ہیں اور تو محمد مصطفیٰ کی زندگی کو بھی موت میں تبدیل کرنے کا عقیدہ پیش کریں اسے تاریخ مسلمان کہتے ہیں میں ایک لوگے کے لیے پھر انوان سباہر نہیں نتیجے آپ کو دے رہا جو دین لائے وہ مر گیا دین زندہ ہے جو قرآن لائے وہ مر گیا قرآن زندہ ہے جو نماز لائے وہ مر گیا نماز زندہ ہے جو شریعت لائے وہ شریعت زندہ ہے نانے والا مر گیا جو قرآن لائے وہ قرآن زندہ ہے باقی نانے والا مر گیا کس رفت پر تاریخ مصرمات کو اور پھر میں کر کے مجلس میں انشاءاللہ تاریخ کے اہم ترین شہر سے لقاب اٹھاؤں گا بتاؤں گا کہ یہ تاریخ کہاں لکھی گئی کیسے لکھی گئی کس کے حکم سے لکھی گئی کس دربار میں لکھی گئی پہلی تاریخ کونسی تھی جس مسلمان کی تاریخ کو تاریخ اسلام کا نام دے کر پہلی پتیانتی کی گئی علیہ السلام سلامت علیہ محمد و علیہ محمد علیہ محمد و 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 علیہ م اگر تاریخ مسلمان ہی تاریخ اسلام ہے تو ایک ستھجری کے دور کو کون سا دور کہیں گے مسلمان کا دور یا اسلام کا دور اسلام نے کہتا فرطل رسول کا ساتھ میں نے ابھی روئے نہیں روئے نہیں میں نے سوال نامے قائم کرنا دو جملے ہوتھ ہیں کروئیں گے انشاءاللہ جی بھر پی روئیں گے مخصد مجلس ہمارے گے یہ نوٹ کرو بیٹا یہ دیکھو کیا نہ عمد آگے گیا ہوں میں ایک ستھجری میں نے علی کے پچیس سال نہیں بیان کیے شکر کرو میرا میں نے بادرسول علی کے پچیس سال نہیں بیان کیے میں ایک ستھجری سے جا رہا ہوں آپ ذکروں سے علماء سے نزوان خطیبوں سے سنتے رہے تیری جملہ کہ نہ سار سرکھائی یہ جو بیان ہوتا ہے علی یہودی کے باق پہ پانی دیتے رہے دو مرد تاری سے مسلمان چاہتا کیوں آگے آلی کیا پوری حیات پیغمبر میں علی نے کہیں مصدوری کی ایک مسائل پیش کریں کوئی یہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ ہے سیاسی استحساب یہ ہے معاشی استحساب یہ ہے چبر کی قوتیں یہ ہے تاریخ کا ذات ناسو کیوں دیا علی نے کیوں رعبت آگئی ایک مسلم معاشرے میں کہ فاتح خیبر میں اپنی صرف فاتح خیبر اپنی صرفکار کا صدقہ پٹنے بڑا جو پیٹ پھر کر لوگوں کی ماؤں کو کھجورے دے رہا ہو سن سات ہزنی میں بات رسول وہ اتنا قریب ہو گیا کہ مسلم معاشرے میں اس کے لیے اجرت پر مصدوری کی کوئی جگہ نہیں رہی کہ وہ جہودیوں کے باق میں جا کر مصدوری کرنا ہے اس مسلم معاشرے کی بات کرتے سوچو محضور تو نہیں بتائے گا تمہیں یہ کوئی بات ہے حلی کی تاتھ میں مصدوری کی فاتح خیبر نے چالہ رہن رکھتی دنبرو جا کر کیوں رعبت آئی فاتح خیبر کیا حلی کی زندگی میں کیا نبی کی زندگی میں فاتح خیبر یہ رعبت آئی تھی کرے رہے ہیں حتمہ زہرہ کی چادر تو وہ تھی جو میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ جسے غور کر اگر رسول لیٹ جائے تو زوفر بدن جاتا رہے ہیں آئے تثیر کے نظور کا مرکہ بن جائے حتمہ زہرہ کی چادر تو وہ تھی کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے اس کی بچیوں کے سر سے بھی چادر اتفاقات بھی تھرک جائے آفتا تھرنا کر موں کو چھپا دیتا ہے دلو ہونے کی جدارت نہیں کرتا پتہ نہیں انتھا ہو گیا تھا کربلا سے شام تک یہ سورج جہاں فاتح کی بیٹیاں رونے دو رونے دو ہمارے رونے پر پابندی نہ لگاؤ شکر کرو کہ ہم رو رہے ہیں ہم نے رونا بند کر دیا تو ساری دنیا روے گی تاریخ اتنی زخمی ہے سب بیان کرتے ہو سارے علماء ساکرین میرے اپنے کہ کربلا سے شام تک دودہ سمیر کے سفر میں اتفارہ بھائیوں کی بہن تیس تیس ہلا بے غیرتوں کے مجمع میں ایک چادر کا سوال کرتی چاہیے سب بیان کرتے ہو شام غریب آنگے شمر ملون نے خدا لانت کرے شمر کی نسلوں پر اسے سینب کو چون کے سر سے چادر اتارنی ارے اتاری تھی تو شمر میں کیا چودہ سو برس کے چودہ سو میل کے راستے میں کوئی مسلمان نہیں تھا میری ماں بین عمر تمہاری چادر اتفار میری ماں جو مجھے دعائیں دے رہی ہے میں اس تاریخِ مسلمان سے سمجھتا کروں کوئی تو ہوتا 35 مسلمان بستیوں میرے جو دور ہی سے اپنے کوٹھے پر کھڑی ہو کر کوئی تو عورت ہوتی جو زینب کے سر پہ چادر پھیک دیتی بطول کی بیٹی ترے خرصت پردہ نکلا ہے نہیں خدا کی قسم نہیں نہیں کوئی تاریخ نہیں ہے ہاں کیسے یہ ہے تاریخِ مسلمان ہاں استقبال کیسے ہوا ہے 50 مسلمان بستیوں میں علامہ حافظ کے باہد نسائر صاحب قبلہ آگے اللہ مقاموں لکھتے ہیں 50 مسلمان بستیوں میں ایک بستی ایسی آئی ہے کہ جس بستی میں زینب کا کافرہ داخل ہوا تو نہ کہیں سے پتھر آیا ورنہ جس بستی میں گئی پتھروں سے استقبال ہوا میری ماں وینوں خوش تصیب ہو آج جھولیاں فیرا کر بیٹی ہو فاطمہ کی بیٹی سے منتیں ماننے کے لیے اللہ تمہاری ساری مرادیں پوری کرے فاطمہ کی بیٹیاں کوفہ و شام کے برداروں سے گنبائی تھی رب فاطمہ کے قسم کوتوں پر چھڑی ہوئی کھڑی ہوئی عورتوں نے اپنی جھولیوں سے پتھر نکالے تھی پتھروں کی بارش ہوتی تھی اور ایک مقام وہ بھی آیا ہے کہ کسی عورت نے پتھر مارا ہے پتھروں کی بارش جب ہوتی تھی تو ساری سیدانیاں جن کے ہاتھ پسے گردن سے بنے ہوئے تھے روایاتیں بنی حاشم کے تحر میری ماں وینوں یہ چملہ آپ کے لیے ہے یہ بنی حاشم کی بہووں کی روایت تھی کہ نندوں پر کوئی آبت آتی تھی تو بہویں اپنے سر پر رہ لیتی تھی جب نافر عورتوں کی پتھروں کی بارش زینب کی طرف ہوتی تھی ساری پہ ہوئے ساری حسین کی شریک کے حیات چاہے وہ حسن کی بیوہ ہو چاہے اکبر کی ماں ہو چاہے اصغر کی ماں ہو زینب کے اوٹ کے دھر کھری ہو کر اپنی پوچھ کر لیتی تھی جاکہ بڑی نند جے بیشانی پر کوئی پتھر نہ لگے یہ اس خاندام کی بہتا تھا تو میں نے تو جمعہ بہت کسی ہے اور ابو منظر مدائی امام سچاہ سے یہ جملہ لکھتا ہے کہ یہ قیامت آئی کہ حسین کی بہن کو بچانے کے لیے حسین کی بہن کو بچانے کے لیے زینب کی ساری پھوجوں نے حجوم کر دیا اوٹ کو کھل دیا ہر پتھر کوئی نیرہ کے لگ رہا ہے کوئی نباب کے لگ رہا ہے کوئی نیرہ کے لگ رہا ہے کوئی نباب کے لگ رہا ہے کوئی ام فروا کے لگ رہا ہے کوئی ام الفضل کے لگ رہا ہے ایک پتھر ایسا تھا تو اللہ جانے کہاں سے آیا کہ سہدادی کی پیشانی پر لگا ہے ادھر سہدادی کی پیشانی خون آلون ہوئی ہے ادھر ایک اسی برس کی موری پھرزا گئے زینب کی سخمی پیشانی کو دیکھا سر کے بار کھولے اب آس کے سر کے نیچے جا کر کہتی ہے وہ میرا غازی دیکھ رہا ہے آہا میری ماں پہ رو وہ این پتھر کھا رہی مستر شاہ بیٹا مالک ازاکی رہنا دوں یہ زندہ سے رو رہا ہے اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے میرے مسائل پڑھنے پہ نہ رو یہ سوچ کر رو کہ تاریخ مسلمان کہیں تو مر جا کر کہاں بطول کی میٹیاں کہاں پتھروں کی بارے پیشانی زخمی ہوئی فرصہ اب میں بتاتا ہوں کہ اب تک عباس کا سر نیزے پر ہے لیکن جب فرصہ نے جا کر عباس کے سر کے نیچے گلا کیا ہے نوازی دیکھ رہا ہے بہن پتھر کھا رہی ہے میرے قادری کا سر نیزے سے نیچے آیا اس کے بعد عباس کا سر نیزے پر نہیں چکا اس کے بعد تو گھوڑے کی گردن تھی گھوڑے کی گردن میں رسی تھی رسی میں بندہ ہوا عباس کا سر تھا بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں بہت پتھا ہے میں تو بڑا مطمئن ہوتا ہوں مسائف پر اس لیے کہ میری ماں بیٹوں جتنا آپ رو رہی ہیں خدا کی قسم زینب کو تو اتنا بھی نہیں رونے دیا سچات کو تو اتنا بھی ماتم نہیں کرنے دیا حسین کہتے ہیں ارے میں وہ شہید ہوں میرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا جد وہ شہید ہے جسے رولا رولا کے مانا یہ ہے پرسا زینب ایسا پرسا چاہتی ہے شام سے آئی گل بی بی جو ہے نا وہ یہ پرسا ہاں یہ کس طرح سے روتے ہیں یہ کہ رونے کہا مولا پانی مجلس کی توفیقات میں ادامہ کرے کتنی مقمول مجلسیں ہو رہی ہیں جو دعا مانگو گے وہ مقبول ہوگی مگر رو ایسے جیسے زینب کی پیشانی کو زخمی دیکھ کر عباس کا سر نیزر پہ رویا تھا مہنو اللہ تمہیں سلامت کرتے ہیں جزاز کرتا ہے جزاز کرتا ہے خوش عصیب ہونا میری بہنو تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا جتنا چاہے ماتم کرو تمہیں پھر روکنے والا تو نہیں ہے لیکن زینب تو ماتم بھی نہیں کر سکتی تھی ہاتھ پسے گردن سے جزاز کرنا چاہے کرنا دوستو تاریخ مسلمان کا آخری سکم پیش کرنا ہوں گربلا سے شام تک 35 مسلمان بستیوں میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں تماشاں دیکھنے والے نہ آئے ہو جہاں سیدانیوں کو پتھر مارنے والے نہ آئے ہو جہاں تازیانہ مارنے والے نہ آئے ہو عدادانوں ایک بستی ایسی آئی کہ اس بستی میں سید ستان ماں بہنوں کے خافلے کو آخری جبلا لے کر جیسے داخل ہوئے نہ کوئی تماشاں دیکھنے والا آیا نہ کوٹوں پر عورتے آئیں نہ کوئی پتھر زینب کی طرح آیا حیرانگی کے عالم میں انی کی بیٹھی کہتی ہے بیٹا سچان کیا اس بستی میں سب مر گئے جہاں بیٹا حالی مرد شہر نے زندگی دے ترے باباپ کو چچاؤں کو بائیوں کو بھتیجوں کو سلامت رکھیں اس جملے پر توجہ کرنے مجلس ختم کرنا ہو بیٹا کیا اس بستی میں کوئی زیہیات نہیں ہے کوئی زندہ نہیں ہے سیدے سجاد سیدے سجاد کہتے نہیں پھوپی اممہ بہت باری بستی ہے لیکن پھوپی اممہ چون پوچھا کہاں بیٹا اس لیے کہ نہ کوئی پتھر آیا نہ کوئی تماشاں دیکھنے والا آیا یہ کیسی مسلمانوں کی بستی ہے پھوپی اممہ یہ بستی بڑی آباد ہے مگر مسلمانوں کی نہیں ہے عیسائیوں کی بستی ہے چلا کرنا چلا کرنا اب رو آمازہ کرو بھائی مجھے زیادت دیں گے دو چملہ میں کم لے گا خدا کے مجلس بڑی عظیق مجلس پر ہے مولا تم میرا چیز چاہتا ہے رونے کے لیے ایک منزل تسکر پہ میں دو چملے مسائل کے کہنا چاہتا ہوں عدداروں جب پوری بستی میں سے کوئی تماشا ہی نہیں نکلانا ہے اے لے حرم کا عباس کی بہن کا تماشا دیکھنے کے لیے تو شمر منود کھوڑے پر سوار ہو کر بستی میں گیا اچرفیوں کی کھیلیا ایک ایک دروازے کی ٹھوڑی پر رکھ کر کہا آؤ بادشاہ کے بعد ہی آئے ہیں درو سے باہر رکھو تماشا دیکھنے کے لیے آؤ یہ حرم پیوں لے جاؤ ہاتھوں میں جو پتھر ہیں وہ بھی لیتے آؤ قیدیوں کو پتھر مارنا ہے صبر نے ساری بستی میں چکر لگایا کچھ مردوں نے آنے کے لیے ابھی دروازے کھولے تھے یہ انتہائی صحیح فیصائی بھوڑا تیزی سے باہر آیا اپنی عورتوں اور اپنی بھرادری کو کہتا ہے ابھی ٹھہر جاؤ سارا روچ جاؤ میں جا کر معلوم تو کر رہو کون قیدی آئے ہیں ابھی پتھر مارنا صدا کرنا مولا تمہیں سلامتر کے ہاں روتے رہو اب جس کے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں نا وہ اب باس کے قدر ہوئے پاس وہ کو تصبر کر کے ماتم کریں ازادارو جملہ ایک ہوں وہ ایک دو ملٹ سے زیادہ نہیں ملا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غبِ حسین کے عدیدان مطرم وہ صحیح پورا آیا آ کر اس نے دیکھا قریب آیا سیدہ سجاد کے قریب پہنچا غور سے دیکھا پوچھا کچھ نہیں غور سے دیکھا چہرے کو دیکھا آنکھوں کو دیکھا پیشانی کو دیکھا نور محمد کو دیکھا نور مصطفیٰ کو دیکھا نور علی کو دیکھا نور حسین کو دیکھا گریبان چاک کر کے جو تو کتس میں کھول جات اپنی پرادری میں واپس گیا خبردار کوئی تماشا دیکھنے نہ آئے ارے کوئی بازی نہیں ہے میں نے پچپر میں اس کے پاک حسین کو مبائلے میں دیکھا تھا مبائلے میں سجاد کا بابا گود میں آیا تھا رسول اللہ کی اس کے گھر والے آئے کوئی پتھر نہ مارے کوئی دماغ اس بادت کو قبول فرما دیکھیں مجلس مبائلے میں مبائلے میں ان عشقوں کو مرگاہ زہرہ میں قبول فرما پرنے والے حاضرین مجلس یہ دور تراستر تاحت نظر جو مومنین آئے ہوئے ہیں مولا یہ سب حجت مند ہیں ان سب کی حجت شریف پرنے والے صادق مہدی کے خانوادے پر ان کے بچوں پر ان کے خاندان پر اپنی رحمت پر کا ناظر فرما پرنے والے پسٹکائی بیمار کربلات بیمار ہوں شفاق کاملتہ فرما زینب کی پیردائی کا باشتہ میں کسوں علی کی بیٹیوں کا باشتہ ہماری ماں و بہن و بیٹیوں پردوں کی حفاظت فرما ان کی گودیاں آباد رکھ رواب کی گود کے صدقے میں جس بچی نے کراچی سے دعا بھیجی ہے اس کے بابا علی ہے میرے مولا فاطمہ صغرہ کے صدقے میں اس کے والد کو صحت و تندرستی ادا فرما پرنے والے ہمارے جو بھی حاضرین مومنین مومنان یہاں موجود ہیں مولا ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما ہمارے جو بے گناہ قیدی ہیں سیدے سجاد کی قید کے صدقے میں ان اداداروں کو رہائیت فرما پرنے والے ملک کو ملک کی فاظت فرما اداداری حسین کو ارون جو غرب آتا فرما ہمارے علماء ہمارے ذاکرین ہمارے ناجوان خطیش اور سر رہادہ سے محفوظ فرما ہمارے قدرگو کا سایہ ہمارے کلن صاحب ہمارے سارے بذرد ان سب کا سایہ ہمارے سرو پر سلامت رکھ پانے والے ہمیں کوئی بھم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے پانے والے جو مومنین و مومنان کے دنیا سے رخشت ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما محمد و علی محمد ہمارے حقیقی وارث کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق زیارت مجلس بہت مقبول ہوئی ہے میں خدر ہو رہا ہوں مقبولیت کا وقت ہے اپنے مومنین و مومنات کی مغفرت کریے اور سید محسن نقوی شہیر اور میرا قوت عبادو میرا بھائی یا فرلی میر کی مغفرت کریے سورہ فاتحہ پڑتے ہیں